یہ گورنمنٹ کو جو ہے جوتے مارنا چاہیے جو کارپیٹ کمپنیز کے بارہ لاگ کرون خرزہ ماف کرتی ہے اور کسانوں سے کہتی ہے کہ تم اپنا خرزہ واپس کریں پردان منتری فصل بیمہ یوجنا یہ چور حکومت کا سب سے بڑا کسانوں کو دیا گیا دھوکہ ہے کسان کا اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے اور یہ بے شرم گورنمنٹ اس کے کان پر ذریع سی آواز تک نہیں جاتی ہے اگر برباد اور تبا ہوئی ہے تو وہ گلبرگا دسٹرک میں ہوئی ہے this video present by raihdan multi cuisine restaurant variety of traditional foods arabian, turkish, middle east, grand interior, genuine spices, hygienic kitchen address tipu sultan chalk, ring road, گلبرگ اور کسان اور کسانوں کو دیا گیا 보 szczہ یونے دہ توجب میرین ہیں یونے دے موکم آج گلورگاہ میں کرناٹا کا پرانت رائیت سنگ ایک پدیاترہ کیا لانگ مارج لانگ مارج کا مقصد یہ پدیاترہ جو کسانوں کا ایک جو پدیاترہ رہا اب دیکھئے آپ پچھلے کچھ دنوں سے جو بارش سے فسل تباہ ہو رہی ہے جو کسانوں کو نقصان ہوا ہے اس کے اوپر محافظے کی ڈیمائنڈ کرتے ہوئے کمپنزیشن کی ڈیمائنڈ کرتے ہوئے اور یہاں پہ ایک اس کو نیچرل ڈیزیسٹر کے طور پر ڈیکلیر کر 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 پر ایک کر پچیس ہزار روپے کسانوں کو کمپنزیشن دینے کا ڈیمائنڈ کرتے ہوئے آج یہاں پر کسانوں نے ایک اپنی پدیاترہ کی اب یہ دیکھئے گورنمنٹ کی جو سرکاری ریپورٹ ہے پچھلے اگسٹ کی میں بات کر رہا ہوں یہ دوہزار بائیس اگسٹ میں جو گورنمنٹ کا ایک سرسری طور پر جو سروے ہوا تھا برسات کی وجہ سے بارش کی وجہ سے جو فصلیں تباہ ہوئی اس میں جو گلورگا کرنا ٹکا میں ہائیسٹ فصل کہیں پہ اگر برباد اور تباہ ہوئی ہے تو وہ گلورگا ڈسٹرک میں ہوئی ہے یہاں پہ گلورگا ڈسٹرک میں لگ بگ سات لاکھ پینسٹ ہزار ہکٹر یعنی کہ ایکڑ کے حساب میں اگر ہم بات کریں تو پندرہ لاکھ ایکڑ کے حساب میں یہاں پہ پیراوا کیا گیا تھا اور اگسٹ کی ریپورٹ کے مطابق یہاں پہ لگ بگ اسی وقت خریب پانچ لاکھ ایکڑ کی فصل تباہ ہو چکی ہے یہ گورنمنٹ کی پریلیم ریپورٹ جو ہے اگسٹ کی میں وہ بتا رہا ہوں آج جب ہم اکٹوبر میں ہیں اور ہم سب کو پتا ہے اگسٹ سپٹمبر اکٹوبر لگاتا اور بارش ہو رہی ہے اور آج بھی بارش ہو رہی ہے اور میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کا بھی یہ کہنا ہے کہ اور پندرہ دن اسی طریقے سے بارش رہے گی تو آج کا جو کسانوں کا جو فصل بربادی کا جو کروپ لاؤس ہوا ہے آج لگ بگ لگ بگ دس لاکھ ایکڑ کے خریب تک کی فصل تباہ ہو چکی ہے اب آپ دیکھئے یہاں پہ کسان کا اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے اور یہ بے شرم گورنمنٹ اس کے کان پہ زریسی آواز تک نہیں جاتی ہے اب یہ سوال ہوتا ہے کیا حکومت انسانوں کی بیٹی ہے کیا انسانیت رکھنے والے لوگ اس حکومت میں ہیں بی جے پی حکومت میں یا یہ سارے جو ہے انسانیت کے خلاف کام کرنے والے لوگ ہیں آج دیکھئے لگ بگ گلبرگاہ ڈسٹرک میں پچھلے دو مہنے سے چیتاپور تعلقے میں اورینڈ سیمنٹ فیکٹری کے خلاف کسانوں کا ایک آندولن چلا ہے جو کہ لینڈ ایکوزیشن کیا گیا اس کے لئے ڈیمائنڈ ہے کمپنزیشن کا مائنس انجیولوجی ڈیپارٹمنٹ آج دو مہنے سے وہاں پہ آ کے دیکھنے کے لئے تیار نہیں ہے آپ سنچئے یہ آفیس سرز کو کس لیے رکھا گیا ہے کیا آپ نے آفیسوں میں بائٹ کے کافی پی کر بسلری وارٹر منرال وارٹر پی کے اپنے گھر جا کے آرام سے سوئے یا جنتا کی سیوہ کریں آج دو مہنے سے کسان وہاں پہ بھوکے پیاسے وہاں پہ سڑکوں پہ بیٹھے ہیں ان کے طرف دیکھنے والا کوئی نہیں ہے اور جس طریقے سے ابھی فسل جو تباہ ہوئی ہے گلوبرگا ڈسٹرک جو کہ کرناٹکا میں ہی ایس فسل تباہ ہوئی ہے یہاں پہ کسانوں کا یہ ڈیمائنڈ ہے کہ پاریکر پچیس ہزار کا کمپنزیشن دیا جائے لیکن یہ کارپیٹ کمپنیوں کی غلام حکومت جو ہے بی جے پی سرکار چالیس پرشن کمیشن کی ڈبل انجن سرکار جو ہے کسانوں کو یہ کہہ رہی ہے کہ دس ہزار تم کو لون دیا جائے گا لون دیا جائے گا تھرٹی پرسنٹ سبسیڈی دی جائے گی یہ کمپ یہ گورنمنٹ کو جو ہے جوتے مارنا چاہیے جو کارپیٹ کمپنیز کے بارہ لاکھ کروڑ خرزہ ماف کرتی ہے اور کسانوں سے کہتی ہے کہ تم اپنا خرزہ واپس کریں اب جو دس ہزار کمپ لون دینے کی جو بات ہو رہی ہے بینکوں نے یہاں کسانوں کے ایکاؤنٹس ایکاؤنٹس کو ہولڈ کیا گیا ہے اب آپ دیکھئے پچھلے جو گورنمنٹ بنی یہ وعدے پہ بنی تھی کہ کسانوں کا خرزہ ماف کیا جائے گا کیا کسانوں کا خرزہ ماف ہوا یہ ثابت کرتا ہے پچھلے جو بھی حکومتیں کسانوں کا خرزہ مافی کا وعدہ کر کے بنے یہ سارے چور ہیں یہ سارے نکم میں ہیں یہ سارے دھوکے باز ہیں اس لئے کہ کسانوں کا خرزہ ماف نہیں کیا گیا آج بینکس ان کے لئے خرزہ دینے کے لئے پیچھے ہٹے ہیں اور جو گورنمنٹ دس لازار کا پر ایکر لون کی بات کر رہی ہے ان کے ایکاؤنٹس ہولڈ کیے گئے ہیں تاکہ ان کے پرانے خرزے اصولی کیے جا سکیں تو یہ حالت جو آکے آج بیٹی ہے آج گورنمنٹ اتنا مجبور کر دی ہے کسانوں کو لے کے کرشی کولی کار کو لے کے کہ ان کا خون چوس رہی ہے ان کو آج موت کے کگار پر ڈھکل دیئے آتما ہتیا کرنے پر مجبور کر دیئے آپ دیکھئے آج ایسی حالت میں جب کسان ہر طریقے سے فصل تباہ ہو گئی ہے اس کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کا سہارہ ہوا کرتا تھا کہ اپنے کچھ جانور بیچ کر اپنا گزارہ کرتا تھا لیکن ہوا کیا یہاں پر جانور ہتیا نشیت خانون انٹی کٹل سلوٹر ایکٹ لاکر کسانوں کو وہاں پہ بھی مار دی گئی وہ خانون سے آج کسان اتنا مجبور ہے نہ وہ اپنے جانور بیچ کے اپنا گزارہ کر سکتا ہے نہ گورنمنٹ اس کی مدد کرنے تیار ہے اب آپ دیکھئے بیج بیچنے والا بیج بیچ کر چلا گیا فرٹیلائزر جو بیج اپی گورنمنٹ بلیک مارکٹنگ کری ہو بلیک مارکٹنگ کر کے فرٹیلائزر بیچ کے چلے گئے جو پیسٹی سائٹ بیچنے والے تھے اوشدی بیچنے والے تھے وہ لوگ اوشدی بیچ کے چلے گئے اب فصل تباہ ہو گئی اب کسان کیا بیچے گا کسان کیا کھائے گا یا آپ انسان جو حکومت بیٹھی ہے اگر اس میں انسانیت باقی ہے تو فوراں پاریکر پچیس ہزار روپیز کسانوں کو کمپنزیشن دیا جائے نہیں تو ہم یہاں سے کرناٹا کا پرانت رائیت سنگ یہ سنکلپ کرتے ہیں جب کبھی بی جے پی کی یاترہ گلبرگاہ پہنچے گی سی ایم بممائی کی یاترہ پہنچے گی اس سی ایم بممائی کا گھیراف کریں گے کسان اس گلبرگاہ ڈسٹرکٹ میں اور ہم یہ وعدہ کرتے ہیں اور یہ چیلنج کرتے ہیں کہ اگر پچیس ہزار کمپنزیشن نہیں ہوگا کسانوں کو فصل تباہی کا تو ان کے خلاف بڑا آندولن بھی ہوگا فصل بیما یوجنا پردان منتری فصل بیما یوجنا یہ چور حکومت کا سب سے بڑا کسانوں کو دیا گیا دھوکہ ہے فصل بیما یوجنا کے نام پہ لاکھوں کروڑ کسانوں سے فصل کے نام پہ بیما لیا گیا آج پچیس ہزار دینے کیوں رو رہی ہے گورنمنٹ ابھی تین دن پہلے کیانرہ بینک نے ایک لاکھ اٹھائیس ہزار کروڑ کمپنیوں کا خرزہ ماف کیا ہے تو کیا کرناٹا کا گورنمنٹ کے تیس ہزار کروڑ روپے کر کسانوں کا خرزہ ماف نہیں کیا جا سکتا کیا فصل بیما یوجنا کے نام پہ جو لوٹی گئی رقم کسانوں کو ایک پچیس ہزار اکڑا کیر طور پہ معافضہ نہیں دیا جا سکتا تو ہم یہ کہتے ہیں یہ چور حکومت انسانوں کا خون چونس رہی ہے ایسے لگتا ہے یہ حکومت میں انسانیت باقی نہیں ہے یہ انسانیت کو ختم کرنے کے لیے بنیوی فاسیوادی سرکار ہے یہ کرمنل کارپریٹ نیکسس یہ جو ہے کرمنل کارپریٹ کمینل نیکسس کی سرکار ہے کھوم باد کمپنیوں کی غلامگری کرنے والی کرمنل نیکسس سرکار جو بنی ہے انسانوں کا خون چوس رہی ہے انسانوں کو آج آتما ہتیا کرنے پر مجبور رکھی ہے ہر کاروباری پریشان ہے ہر کسان پریشان ہے ہر کولی مزدوری کرنے والا انسان پریشان ہے لیکن یہ گورنمنٹ کمپنیوں کے کارپریٹ کمپنیوں کے امبانی ادانی کی بھکتی میں بارہ بارہ لاکھ کروڑ کا خرزہ ماف کر رہی ہے ایسی سرکار کو بیس سڑک پہ لاکھے عوام جب تک جوتے نہیں مارے گی جب تک ان کو الیکشن میں نہیں ہرائے گی ایسی نکم میں سرکار کی اقل ٹھکانی نہیں آنے والی اسی لئے ہم یہاں سے کہہ رہے ہیں بھومی سرکار کو اگر تم میں شرم باقی ہے انسانیت باقی ہے انداتا جو کسان ان اگاتا ہے اس کے پرتیز راہ سا بھی پریم ہے تو فارن پچیس ہزار پرے کر کمپنزیشن دینا چاہیے انسان کے بچے ہو سارے تو انسانیت کی بات سمجھ لو تم بیمار ہوگے تو ڈاکٹر کی ضرورت تم کو بیمار ہونے پر پڑے گی تم انجنئر ہے تو تمہارے کو گھر بنانے کمپنی بنانے انجنئر کی ضرورت پڑے گی تم وکیل ہو تو تم کو کیگوٹ کچیری کے معاملے میں وکیل کی ضرورت پڑے گی لیکن کسان ایک ایسا شخص ہے ہر انسان کو اس کو ہر دن تین وقت ضرورت پڑتی ہے تو یہ بات اپنی یاد رکھ لیں جب تک کسان اناج اگاتا ہے تب تک ہی کھانا ہے اور ایک بات یاد رکھ لیں جس دیش کا کسان سکھی وہاں کی جنتہ خوشحال اگر یہاں کا کسان سکھی نہیں ہے تو اس دیش کی جنتہ بھی کبھی خوشحال نہیں ہو سکتی تو ہم یہی اپیل کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ فورن اپنے پچیس زار کا جو کسانوں نے ڈیمینڈ کیا ہے وہ کمپنزیشن جاری کریں تھانکی